ناظرین قومی اسمبلی کا حلکہ نمبر 117 ہے یہاں سے میں الیکشن سروے کروں آپ اپنا ووڈ کس کو دیں گے؟ کسی کو بھی نہیں کسی کو بھی نہیں دیں آپ اپنا ووڈ کس کو دیں گے؟ سر بھی دل نہیں کہا رہا ہے کسی کو بھی دینے کو جس طرح کے احلاحات ہیں میرا تو حیال ہے کہ کسی کو نہیں دینמ�ٹ جائیے اس لیے کہ سارے تو چھو ہوں رہے ہیں آپ اپنا ووڈ کس کو دیں گے؟ آیاらہی تو کسی cache نہیں دیں گے؟ اپنا ووڈ کس کو دیں گے عمران خان کو عمران احمد خان نیازی کو کیوں سر ساڑی مرزی اپنا ووڈ کس کو دیں گے جسٹ عمران خان ناظرین قومی اسمبلی کا حلقہ نمبر 117 ہے یہاں سے میں الیکشن سروے کر رہا ہوں یہاں پہ موجود لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ اپنا ووڈ کس کو دیں گے سر آٹھ فروری کو آپ اپنا ووڈ کس کو دیں گے میرا تو فیل حال ووڈ نہیں بنا ناظرین قومی اسمبلی کا حلقہ نمبر 117 ہے یہاں سے میں الیکشن سروے کر رہا ہوں یہاں پہ موجود لوگ ہمیں بتا رہے ہیں سر آٹھ فروری کو آپ اپنا ووڈ کس کو دیں گے نواز شریف شیر کو ووڈ دیں گے ٹھیک ہو گیا جی آپ کی اپنی رائے نوجوان بھائی یہ بتائیں کہ آٹھ فروری کو آپ اپنا ووڈ کس کو دیں گے کسی کو بھی نہیں کسی کو بھی نہیں ٹھیک ہے جی آپ کی اپنی رائے سر یہ بتائیے گا کہ آٹھ فروری کو آپ اپنا ووڈ کس کو دیں گے کسی کو بھی نہیں دیں کسی کو بھی نہیں دیں سب سے بدل ہو چکے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ آٹھ فروری کو آپ اپنا ووڈ کس کو دیں گے سر ابھی تو کوئی کنفرم نہیں ہے ٹھیک ہو گیا چاچا جی یہ بتائیے گا کہ آپ چلیں گے آٹھ فروری کو آپ اپنا ووڈ کس کو دیں گے شیر شیر کو ٹھیک ہے آٹھ فروری کو آپ اپنا ووڈ کس کو دیں گے شیر آٹھ فروری کو آپ اپنا ووٹ کس کو دیں گے عمران خان عمران احمد خان یادی کو کیوں سر ساڑی مرضی تو آڈی با کے مرضی ہے لیکن وجہ ہوں دیا نا لیڈر شداد ایک وجہ ہوئی تا نو دسا کروڑ وجہ اللہ دیا بندیا دلیر آدمی یہ کنستہ ہی ہوگی آپ کی اپنی رائے محترم آٹھ فروری کو آپ اپنا ووٹ کس کو دیں گے ہمارے ہلکے میں کینی ڈیٹ ہے نا وہ ایک تو ہے ہمارے پاس علیم خان بڑے بڑے چھوٹی چٹ پر آبد خان کو دیں گے آبد خان کو چھوٹا عمران خان کو دیں گے پارٹی کون سے بس پارٹی عزاد امیدوار ہے وہ عزاد امیدوار ہاں جی ہی جی ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا آپ کی اپنی رائے ہے سر یہ بتائیے گا کہ آٹھ فروری کو آپ اپنا ووٹ کس کو دیں گے جس کو آپ بولے کے دے گا آپ میرے بڑے آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں آزاد امیدوار کو دیں گے ٹھیک ہو گیا جی ناظرین بٹر ہیں اور استحقام پاکستان پارٹی کی جانب سے عبدالعیم خان صاحب ہیں ان کے درمیان مقابل ہوگا نوجوان بھائی یہ بتائیے گا کہ آٹھ فروری کو آپ اپنا ورڈ کس کو دیں گے سر بھی دل نہیں کر رہا کسی کو بھی دینے کو جس طرح کے حلاحات ہیں ناظرین یہ نوجوان کہتے ہیں کہ ابھی کسی کو ورڈ دینے کا دل نہیں کر رہا چاچا جی آٹھ فروری کو آپ اپنا ورڈ کس کو دیں گے کسی کو بھی نہیں دینا ٹھیک ہو گیا جی ناظرین قومی اسمبلی کا حلقہ نمبر ایک سو سترہ ہے یہاں سے میں الیکشن سروے کر رہا ہوں صاحب کی پارٹی کو آٹھ فروری کو آپ کا ورڈ کس کو جائے گا میرا تو حیال ہے کہ کسی کو نہیں دینا چاہیے کیوں کسی کو کیوں نہیں دینا چاہیے اس لیے کہ سارے تو چور ہیں کوئی اس قابل نہیں نہیں کوئی بھی قابل نہیں آپ بتا دیں آپ کے حیال میں کوئی ہے قابل تو میں اس کو دے دیتا ہوں میرے خیال میں جو ہیں وہ آپ کو پسندی نہیں ہونے تو پھر کیا بات ہے آپ کی اپنے مردیاں سے راجالاق صاحب اچھے بندے نہیں ہیں جماعت اسلامی کے ہمیں یہ نہیں ہے آپ یہ بتا دیں اگر وہ مہنگائی کو کنٹرول کر سکیں گے تو میں اس کو اس کو ورڈ دے دوں گا جب سے ملک پاکستان بنانا مہنگائی بڑی ہے کام کوئی کبھی نہیں ہوئی ٹھیک ہے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا ہر بندہ دیکھو ہم بھی محنم مچھا کر رہے ہیں کنٹرول نہیں ہوتی لیکن روزگار تو دے سکتے ہیں نا آگے روزگار ملے تو پھر بھی اچھی بات ہے جب روزگار زیادہ انکم زیادہ نے لگ پڑے پھر مہنگائی محسوس نہیں ہوتی وہ نہیں محسوس ہوتی بلکل نہیں ہوتی تو کون سا بندہ آپ کو ایسا لگتا ہے کون سا سیاستدان آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو روزگار کوئی بھی نہیں لگتا کوئی بھی نہیں لگتا آٹھ فرولی کو آپ اپنا ورڈ کس کو دیں گے پکی بات پہلے آپ نواز شریف کہہ رہے تھے نہیں پیٹی آئی کو دیں گے بھائی پہلے ہی بھی پیٹی آئی کو دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا ناظرین قومی اسمبلی کا ہلکہ نمبر ایک سو سترہ ہے یہاں سے میں الیکشن سروے کروں محترم آٹھ فروری کو آپ اپنا ورڈ کس کو دیں گے صحیح بتاؤں یا جھوٹ بولوں سچ بولیں آپ سچ بولوں میاں نواز شریف کیوں سر میاں نواز شریف صاحب کو کیوں سر میاں نواز شریف صاحب کو کیوں بات یہ ہے جو ہمارا ذہن دل مطمئن ہے نا جی جگہ پر ہم نے ووڈ وہی پر دینا ہے ہمارا دل اور ہمارا ذہن جو ہے نا مطمئن ہے میاں نواز شریف سے علاوہ پاکستان میں کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جو پاکستان کا مستقبل کو صحیح کرے ٹھیک ہو گیا ناظرین یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے خیال میں پاکستان کا مستقبل صرف میاں محمد نواز شریف کر سکتے ہیں ناظرین قومی اسمبلی کا حلقہ نمبر ایک سو سترہ ہے یہاں سے استحقام پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان صاحب جو ہیں وہ یہاں سے کانٹیسٹ کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے علی اجاز بھٹ رہے ہیں عبدالعلیم خان صاحب کو یہاں سے پاکستان مسلمی اقنون کی جانب سے فل سپورٹ حاصل ہے سر آٹھ فروری کو آپ اپنا ووٹ کس کو دیں گے میں ایک انو ووٹ پانا پایا ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں میں کنو ووٹ پانا کو ہاتھ جوڑتے ہیں ناظرین یہ تو کسی کو ووٹ نہیں ڈار رہے آپ کسی کو ووٹ ڈار رہے ہیں کہ نہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آٹھ فروری کو محترم آپ اپنا ووٹ کس کو دیں گے جسٹ عمران خان جسٹ عمران خان امران احمد خان میازی کو یہ ووٹ دیں گے نوجوان بھائی آٹھ فروری کو آپ اپنا ووٹ کس کو دیں گے آیا رہی دے کسی رمو نہیں دینا ہاں سیدے کسی منی دین收ر پی ٹی آئی کو کیوں پی ٹی آئی کو کیوں پی ٹی آئی نو اس noget دینا ہے کہ پی ٹی آئی چنگا بندہ ہے پی ٹی آئی چنگا بندہ ہے امران خان چنگا بندہ ہے کی چنگا کیتا تو ٹھیکھا آٹھین آلے ہاں جی ہور کو کام چنگا نہیں کیتا ہور چنگا ہی چنگے نے ساری اور چنگے نے پول سڑ کا کسی بھی نہیں پول سڑ کا کھانو نہیں دنیا کیا امران مانتا ہنو کھانو دن دے رہنے ہور بھی نہیں دن دے گا پر بندہ چنگا ہے بندہ چنگا کہتے ہیں کہ کھانے کو تو عمران خان بھی نہیں دیتے تھے لیکن بندہ اچھا ہے عمران احمد خان یازی اس لئے اس کو ووڑ دیں گے ناظرین قومی اسمبلی کا حلقہ نمبر ایک سو سترہ کا الیکشن سروے کا پارٹ ٹو آپ نے جانا آپ آٹھ فروری کو کس کو ووڑ دیں گے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے